تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں رہ کر آپ اگر اپنا شاپ ایفائی سٹور چلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کون کون سے پیمنٹ گیٹویز استعمال کر سکتے ہیں تو بیسیکلی پیمنٹ گیٹویز یہ ہوتے ہیں کہ اگر تو کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے اور اگر وہ شاپنگ کرنا چاہ رہا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ کے تھرو تو آپ کو کوئی نہیں کوئی پیمنٹ گیٹوی لازمان چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے بحاف پر کسٹمر سے پیمنٹ ریسیف کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ پر اور یا تو جو بھی ان کی فیسلیٹیز ہوتی ہے اگر ان پاکستان میں تو اور بھی آپشلد ہوتے جیسے کہ آپ کے جیس کیش میں پیسہ آ جاتے ہیں اسی پیسہ میں پیسہ آ جاتے ہیں اس طریقے سے تو اب جیسے کہ آپ شاپی فائی کی ویب سائٹ پر دیکھیں تو جو پاکستان میں ایویلیبل پیمنٹ پروائیڈرز ہیں وہ اتنے سارے ہیں جس میں ٹو چیک آؤٹ ہے ایئر والکس ہے ایمازون پیمنٹ سرویسز ہے چیک آؤٹ ڈوٹ کوم ہے سکرین ریپیڈ پیمنٹس پیم آپ پینئر چیک آؤٹ ہے اور بھی مہت سارے اس طریقے سے پیٹ آئٹ بھی ہے تو میں ابھی فیلال میں ان پیمنٹ گیٹویس پر فوکس کرو ہوا جو کہ خود پاکستان کے اندر ہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایچ پیل کا پیمنٹ گیٹوی ایک ہے جو کہ آپ کی شاپیفائی کی ویب سائٹ سے لنگ ہو جاتا ہے یا در آپ کی وو گومنٹس کی ویب سائٹ ہے اس سے لنگ ہو جاتا ہے تو آپ ایچ پیل کا پیمنٹ گیٹوی یوسر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ پہ بتانا چاہوں گا کہ اگر تو تو آپ ایس انڈیویجویل اپلائی کرتے ہیں مطلب آپ کے پاس کوئی پریویس اسٹری نہیں ہے یا تو آپ کی کوئی کمپری ریجسٹر نہیں ہے پھر تو چانس بہت کم ہیں کہ آپ کو ان جنہوں سے اپروویل ملے کچھ ان میں سے پیمنٹ گیٹویس ہیں پاکستان میں جو اپروویل دے دیتے ہیں لیکن اس میں کافی جیفکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہے تو سب سے پہلا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو مطلب اپنا بزنس بہت ہی سموٹلی کرنا ہے آرام سے کرنا ہے تو آپ پاکستان میں آپ کو ایک کمپری ریجسٹر کرنی پڑے گی اب ریجسٹریشن کاؤس پر ایس اتنی زیادہ ہوتی نہیں یہ تو آپ کسی بھی کنسلنٹ سے معلوم بڑھ سکتے ہیں یا تو ایسی سی کی ویب سائٹ جو گورمنٹ کی آوازہ کے ریٹس دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ آزار میں میرے کال سے کنسلنٹ آپ اس کے بھی ضرور کرتے ہیں کنسلنٹ کے طرح بھی تو بھی تقریباً اتنا ہی لگتے ہیں شاید سے بھی کم لگیں گے تو ایسی پیل کا پیوین گیٹوے ہیں آپ کے پاس آپ فرسٹ اسے یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر آپ خود دیکھیں گے بیسک رکوائرمنٹس ایجوین کا پیوین گیٹوے کی آم آگ رہا ہے کہ ریجسٹرڈ بزنس ان پاکستان ریجسٹرڈ کمپنیز بینک اکاؤنڈ ایچ پیل اب یہ دو چیزوں نظر ہوئی ہیں تبکہ آپ کا بزنس بھی پاکستان میں ریجسٹرڈ ہو اور آپ کا کپنی کا بینک اکاؤنڈ بھی ایچ پیل میں ہو کچھ کچھ پیوین گیٹوے یہ ریسٹریشن رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پیوین گیٹوے چاہیے تو آپ کا بزنس اکاؤنڈ انہی کی بینک بہنڈا چاہیے تو اج بیل کے تو یہ ریکوارمنٹ ہے پہلی تو آپ اج بیل کا پیمنٹ گیٹ پہ استعمال کر کے دے سکتے ہیں دوسرا ایلفا پیمنٹ گیٹوے ہے بینگ الفلا کا یہ بھی اور ان کی بھی انٹیگریشن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کامرس ہے مجانٹو ہے اوپن کارڈ ہے پرسٹر شابہ شابہ فائے آپ اسے بھی یوز کر کے دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے چھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ انٹیگریشن اکاونٹ دیتے ہیں جس میں اکاونٹ کریشن اسی ٹائم ہو جاتا ہے اور یہ سمال اور بیٹ میڈیم بزنس کے لیے اور اگر آپ انڈیویجوال جیسے میرے آپ کو اگر تو آپ خود اپنا ایک بزنس چلا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور لیکن اس کے پانچ الگ کی منتلی وونیوم لیمٹ ہوتی ہے مطلب جو بھی کسٹمر اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ تو تو آپ کا جو سیلز ہوگا ٹوٹل جو کارٹ سے آئے گا وہ پانچ الگ تک ہوگا مہینے کا منتلی مطلب پانچ الگ تک کی لیمٹ آپ کو بینگ الفل آلاؤ کرے گا آپ اپنے پیمنٹ گیٹوے سے کہ آپ پانچ الگ تک کی ٹرانزیکشنز منتلی ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد پر پر ترین ورشنٹ اکاونٹ آتا ہے جیسا کہ میں آپ پہنے کھا کہ اس میں آپ کا کمپنی کی ڈاکیمنٹس بینک اکاونٹس وغیرے یہ سارے چیز آ جاتی ہے دوسرا آپشن آپ کے پاس آلفا پیمنٹ گیٹوے کے آئے تیسرا آپشن پاکستان میں یہ بھی پاکستان بیسٹ کمپنی ہے پیموپ.ک پیموپ.ک ان کے خود کے اپنے پلگنز ہیں اور جو آپ ایزیلی اپنے شاپیفائی سے لنک کر سکتے ہیں پیمنٹ گیٹوے کو شاپیفائی کے علاوہ بھی ان کی اور بھی بہت ساری انٹیگریشنز ہیں اپن کارٹ ہے تو آپ ان کی بھی استعمال کر سکتے ہیں پیموپ.ک ان کی بھی آفیسز پاکستان میں ہیں اور آج پل جو کافی زیادہ پروموشنز جنگری پیپرو.ک پاکستان میں آپ کو آفیسز مل جائیں گی ان کے جتنی بھی ویف سرز آپ کو دیکھا رہو ان کی انٹیگریشن شاپیفائی سے ہو جاتی تو اگر تو آپ شاپیفائی سٹور چلا رہے تو آپ ان میں سے خائی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا آپ کو سوٹل بھی لگ رہا ہے یا کونسا آپ کو جلدی جواب لے دیتا ہے چھا یہ تو ہو گئے پاکستان کے ایک اور ہے فرنٹ پے ڈاٹ پی کے یہ بھی ان کی بھی انٹیگریشن شاپیفائی آپ کو مل جائے گی اور آپ یہاں پر بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر میں پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ تروا دوں کیونکہ ان جگہوں پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنی کمپنی کی ریجسٹریشن ہونا ضروری ہے کچھ میرے خال سے شروع میں آپ کو علاو کر دیں گے لیکن عمومی طور پہ کیونکہ اب یہ جتنے بھی پیمنٹ گیٹویز ہوتے ان کی رکارمنٹس ہوتی ہے آپ کو اگر اپروون مل بھی جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پیمنٹ پہ ریزرگ لگتا ہے ریزرگ ایسا ہوتا ہے جیسے اگر آپ دن کی ہزار روپے کی اگر آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو کچھ کچھ پیمنٹ گیٹویز ہوتے ہیں جب فائف پرسنٹ ریزرگ لگاتے تھے مطلب اگر آپ ہزار روپے کی سیل کر رہے ہیں تو اس کا فائف پرسنٹ وہ ہولڈ کر دیں گے پھر وہ آپ کو تین مینے بعد دو مینے بعد ایک مینے بعد ریلیس کر کے دیں گے وہ سمجھ لیں آپ کا ایسا سکیورٹی کے طور پہ وہ رکھتے ہیں پتلک کے اگر تو کسٹمر کو چارج بیک نہیں کھول دے چارج بیکس ہوتی ہیں کہ اگر آپ آپ کا ٹرانزیکشن بینک سے دیسپیوٹ کرنا چاہے تو کسٹمر کر سکتا ہے تو اس چیز سے اپنے آپ کو پیمنٹ گیٹویز بچانے کے لیے اگر رزرگ لگا رکھتے ہیں جس سے رولنگ رزرگ بھی کہتے ہیں تو وہ لگتا ہے اور باقی کی ایک اور چیز یہ ہے کہ ان سب کے پرائسنگ سٹرچر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہر ایک پیمنٹ گیٹویز کی اپنی پرائسنگ ہوگی کوئی 3% لے گا کوئی 4% لے گا کوئی 2.9% لے گا اس طریقے سے ہر کوئی اپنے پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ لیتا رہے گا اب جیسے HBL کے کامرس چیک آؤٹ سلیشن بے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک میں آپ پاکستان ریجسٹر نہیں آپ جیسے مجھے اپنے پیمیٹ کے تو اب Checkout ڈوٹ کام میری کپنی اصل میں بہر رہا ہے پاکستان کا ریجسٹر نہیں کی ہے میری کپ باتی UA کے اندر ریجسٹر ہے تو مجھے زیادہ آپشنز ملتے ہیں پیمنٹ گیٹویس کے اب چیک آؤٹ ڈاٹ کام ایک بہت زیادہ ریناون اور بہت ہی ریلائیبل پیمنٹ گیٹویس اور اب یہ پاکستان میں بھی آ چکا ہے ان کے آفیس پاکستان کے اندر ہیں جیسا کہ اگر آپ ان کے کانٹیکٹس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ ان کے آفیس بگر آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے ای تنک کلیف ٹک میٹ کے آفیس ہے ابھی ای تنک مجھے نظر نہیں آرہے ان کے آفیس کی لوکیشنز لیکن ان کی ویب سائٹ پہ آئیے رہے کانٹیکٹس پہ آپ کو نظر آ جائیں گے یہ ایک بہت ہی اچھی ہے بہت ہی ریلائیبل ویب سائٹ ہے چیک آؤٹ ڈاٹ کام اگر سٹرائپ کے بعد کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت ہی زیادہ مشہور پیمنٹ گیٹوے ہے تو وہ جگہ ڈاٹ کام ہے آو آ دیئے دیکھیں کہ ان کا پاکستان کے اندر آفیس یہ ہے یہاں پہ ہے گزری برین کا یہ ان کا کراچی کا آفیس ہے یہ کمپنی بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اچھے ہیں لگن ان کی وکارمیٹس پہ اتنی زیادہ سخت سٹریکٹ ہوتی ہیں تو اس کے لئے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی کمپنی اور اس کے بزنس ڈاکیمنٹس ضروری ہیں اس کے لئے سیکنڈی دو چیک آؤٹ ڈاٹ کام ہے دو چیک آؤٹ کے لئے بھی آپ انڈیویجویل کی طور پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ایوٹیلٹی بل وغیرہ مانگتے ہیں مگر اس کا پرابلم یہ آتا ہے کہ پریویس اسٹری مانگتے ہیں مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے مرچن اگاروں کے ساتھ تھے تو آپ اس کی اسٹری چھے مینے کے لئے دب جا کے ہم آپ کو اپرووال دیں گے اس کی فیس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے سمٹائمز ایٹ سے نائن پرسنٹ ہو جاتی ہے پر کرنسی کی انرزن بگرہ لگتا ہے تو یہ ایک آپشن ہے یہ دو انٹرنیشنل گیٹویز ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں تو چیک آؤٹ کا تو آفیس نہیں لیکن چیک آؤٹ ڈاٹ کام کا آفیس ہے تو اگر تو آپ انٹرنیشنل گیٹوی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو میسے جنس کر رہے ہیں تو چیک آؤٹ ڈاٹ کام کریں آپ ایو ایس ڈی میں بھی پیمنٹ اپنی دے سکتے ہیں اگر تو آپ انٹرنیشنل شاپ اگر تو آپ انٹرنیشنل شاپ اگر بنانا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر کے اگر آپ کے کلائنٹس وغیرہ ہے تو لیکن اگر آپ کے پاکستان کے اندر کے کلائنٹسے تو پی پرو ہو گیا بینگل فلا پی موپ اگر آپ کے پاس پاکستان کے کلائنٹس ہیں پاکستان کے آپ کا کسٹم اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی لگل پیمنٹ گیٹ پہ استعمال کریں یا تو آپ چیک آؤٹ ڈاٹ کامیوز کریں یہ بھی خیر اب لگل ہی آگیا ہے تو ان میں سے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی ہی فائنالی میں یہ کہنا چاہا ہوں گا کہ آپ کیونکہ اگر تو آپ کو ڈاؤن ٹرم بزنس کرنا ہے شاپ اپ آئی میں اپنا ہی کومرس کا راپ شپنگ کا تو آپ کو کمپنی رنجسٹر کرنی ہی پڑی گیا جیسے ہی اگر آپ کسی مہینہ پاچھے ناک روپے کی سیل کر دیں گے پھر کوئی بھی مرشنٹ آپ سے دوکیمنٹس مان سکتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے لیگل دوکیمنٹس پروائیڈ کریں کہ آپ کی بزنس آپ کا بزنس ریجسٹر ہے آپ کی انٹین ریجسٹر ہے یا نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو ان فیچر مانگے مانگے مانگیں گے کوئی نہ یا کوئی مرشنٹ اکانوٹ جس پہ آپ اپلائی کریں گے وہ ضرور مانگے گا تو یہ چیزیں آپ خیال میں رکھیں اگر تو آپ کو ناؤ ٹم کرنا ہے تو اپنی بزنس کمپری ریجسٹر کرے پاکستان میں اور یہ سارے اپنے بزنس کمپلیٹ رکھیں اس کے بعد ان جگہوں پہ اپلائی کرے آپ پیمنٹ گیٹوے پہ تو آپ کو کافی چل دی اپرووال من جائے گا باقی اگن میں یہ آپ کو آبیسی آدھے رہا دوں کہ ہر کسی کی پرائیسنگ سٹرچر ہوتا ہے ہر کسی کا پیمنٹ سٹرمینٹ کا دیوریشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو خود جا کے چیک کرنا پڑے گا اور اگر آپ لوکل پیمنٹ گیٹوے لیتے ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی 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 کہتا ہے کہ وہ آپ کو مرشنڈ اکاؤنٹ وغیرہ دلوا کے دے دے گا پیپنگ گیٹوے دلوا کے دے دے گا اچھنے اتنے پیسے لے کے تو ان کے جہاں سے اسے بچ کے رہے یہ سارے چیزیں easily لئے مطلب آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنے زالدہ کوئی روکٹ سائز بھئی تو باقی اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں وہ لکھ سکتے ہیں میں اسے اپلائی کرنے کی کوشش کروں ویڈیو دیکھنے کیا بہت شکریہ تینک کیو